یا رسول اللہ سرورور ہوں کی مالکو مولا کہوں کجھے بولیے محبت کے ساتھ سبحان اللہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیے لبیت یا رسول اللہ اور بھلک نوازے بولیے لبیت یا رسول اللہ بولنا سیکھو ورنہ زمانہ تمہیں غاموش کرنے پہلے گا شیر سنیے کی سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے باگے خلیم لزیبہ کہوں تجھے اور تیرے تو وست وحیب تناہی سے ہنگری حیرہ ہوں میرے شاہ آئیں کیا کیا کہوں تجھے لیکن جدانہ نے ختم سخن اسے کر دیا خالی کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالی کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور چار بسرے اور تجھے کہ کیوں خطا پر خفا نہیں ہوتا کیوں خطا پر خفا نہیں ہوتا کیوں خطا پر خفا نہیں ہوتا ہر نبی مصطفیٰ نہیں ہوتا مشکلیں نہ کھل کرے کوئی مشکلیں نہ کھل کرے کوئی پھر بھی مشکل کچھا نہیں ہوتا اور صرف القابِ خاندانی سے صرف القابِ خاندانی سے کوئی احمد رضا نہیں ہوتا اور گھر سے ماں کی دعائیں لے کے چلو راہ میں حادثہ نہیں ہوتا اور آپ دنیا میں گر نہیں آتے کوئی پتہ ہرہ نہیں ہوتا آپ دنیا میں گر نہیں آتے کوئی پتہ ہرہ نہیں ہوتا بوعد بلد ضرور پاک اللہ اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا حبیبنا محمد تحریبا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نے سنا بھائی علیہ وسلم صاحب سے یہ ہر ہر مصرے میں ایک پیغام تھا مسلمانوں جرا قربان تو جائیں آپ آج جائیں آپ آج جائیں ہماری قوم کی بچیاں مرتب ہو رہی ہیں تو اس کے ذمہ دار کوئی اور دیں گے یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے یہ تمام تر خطبہ ایلی سلیت کی بھی ہے مسلمانوں قربان تو جائیں آپ کاش ہمارے قوم کے لوگوں نے اپری بچیوں کو وقت پیششی کر دیا ہوتا اور اپنی سمان سے یہ جہے جیجی لالا بیماری کا خاتمہ کر دیا ہوتا تو آج ہماری قوم کی بچیاں یہ تختے دار کے میں لٹک رہی ہوگی اور یہ پرچی کا پندہ نہ چھوکتے ہوگی بلکہ انہیں کچھوکتے ہوگی ہاں انہیں کھوکتے یہ بھی اپنے سمسان کردیں مسلمان جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نکاح کو آسان کرو نکاح آسان کرو لیکن اتنا مہگا کر دیا ہے کہ آج ہمارے غریب لوگ شادی کرنے پر سوچتے ہیں غریب بچیاں سوچنے پر مطمور ہو جاتی ہیں ہمارے غریب باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں اے میرے قوم کے لوگوں بس ایک پیغام دے کر کے آپ کو جاؤ جاؤں نبی یہ کون ہے سیدِ عالم صلصہ ہوتا ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اے میرے قوم کے لوگوں جہاں جہاں سے آئے ہو جس محلے کے ہو جس شہر کے ہو جس گاؤں کے ہو جس قریہ کے ہو اگر تمہارے قوم میں سال میں تدد شادی ہوتی ہے تو ہر شادی سے گازا بازا ناچ گانے کو فتو کر 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 یہ ڈی جی کا خاتمہ کر دو یہ باجہ مٹھا دو اپنے سماعت سے برائیوں کا خاتمہ کر دو اور وہ تس ہزار روپیہ بچا کر کے رکھو تدہ شادیوں کے تدہ سزار روپیہ بچا کر ایک ماہ روپیہ ہوتا ہے پھر محلے میں تلاش کرو ہمارے قوم کیوں خرید کونسی بچی ہے جس کے ہاتھ مینے نہیں ہوئی ہے وہ ایک ماہ روپیہ قریب بچی کے شادی پر خارک کر دو ادھر قریب بچی کے ہاتھ مینے ہوں گے ادھر جنگ کی حرور دینے لیے اور آخری بات زندوں میرے 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 قوم کے بچوں اور سے وائدی میں آئے ماباد کی خلق قطر والدین کی اطاعت کرو آؤ ایک صحابی رسول ہیں جو بارگاہ کے حسالتِ ماہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں نبی کونے نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رونے لگے میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابی کیوں رو رہے ہیں ادھر کیا یا رسول اللہ میں تو آپ کا صحابی ہوں کل میدانِ مجھر قائم ہوگا آپ کی شفاعت مجھے نسل ہو جائی لیکن میرے آقا جس ماں نے اپنے پوکھ میں مجھے نومہ رکھا اپنے آچا سے دوستان لگا مجھے چلنا سکھایا بولنا سکھایا لیکن وہ میری ماں بھی دائرِ اسلام میں داخل نہیں ہوں کل میدانِ مجھر قائم ہوگا میرے محبوب مجھے تو آر کی شفاعت مصیب ہوگی میرا داخلہ جاندت میں ہو جائی میری ماں جہنگلوں کے سب سے ہوگی میرے محقا مجھ سے دیکھانا جائے کم تے خوبہ کیسے یہ وہی میری ماں ہے جس نے اپنے شیشی میں نومہ رکھا یہ وہی میری ماں دے مستقا ہے جس نے اپنے آچل سے دوستان لگا کر کے مجھے رکھا یہ وہی میری ماں ہے جس نے عمری پکر کر مجھے چلنا سکھایا مجھے چلنا سکھایا جہنگلوں کے سب سے میری ماں کھڑی ہوگی اس سے قبل کی میدانِ مجھر سے آئے ہو میرے آقا دعا فرما دے کہ میری ماں بھی دائرِ اسلام میں داخل ہو جائے میرا محبت کے ساتھ کے دوستو بھال اے میرے قوم کے بچوں یہ پیغام نکر کے جاؤ نبی قوم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ ایک کافرہ ماں کے لئے دعا کرانے کی معاہ ہوگی پیارے سہابی بجائے بنا کرنے کے میرے مصطفہ نے اپنے دستے رموت کو پروردگار کی بارگرہ درہا حرمایا ابھی میرے مصطفہ نے کچھ کہا بھی نہیں شہابی رسول کون ہیں کسی سے دنیا جناب حجرت سیدنا ابو حرغرا کے نام سے جانتی ہے یہ دوستو بھالا نبی قوم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہوئی ہے مصطفہ میں دھومنے لگے میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے سہابی ابھی تو میں نے کچھ کہا رہا نہیں یہ مصطفہ میں دھوم کیوں رہے ہو کہا یا رسول اللہ یہ میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے میری ماں کے لئے ہاتھ آت کے اٹھوئے ہیں میری ماں کو اس لقے تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ کلمہ پڑھ کے دارے سلام میں داخلہ ہو جائے گی مسلمان و قربان مختصر یہ وقت نہیں ہے بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیارے سہابی بھر پہنچے درباجے کے دستک دیں آواج اے کون کہا آپ کا بیٹا ابو فریرہ ہے مرد درباجہ کھول دیں نبی اے کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ماں نے کہا بیٹے کھڑے رہو ماں نے خُچھل کیا جب آس کو تفتیل کیا باہر حق لی اور کہتی ہے میرے لعل جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کے پاس لے چلو اسی اتحانہ سبول کی بارگاہ ملے چلو میں بھی کلمہ پڑھ کر دارے سلام میں داخل ہونا چاہتی بتانا یہ چاہتا ہوں میرے قوم کے لوگوں امیلک چلو جانا جانا میرے قوم کے بچوں جب بیت کا مرامہ کے لیے تو وہ کرانے کے لیے سہابی رسول بارگاہ حسن اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے میرے آقا نے منحی فکرمایا الحمدللہ سبح الحمدللہ ہم اور آپ کو ایک مومن اور ایک مومنہ کہ اتحان سے اس دنیا خوش میں تشکل آیا ہے یہ ہمارے ذکتاری منتی ہے ماں باپ حیاء تھے ملکہ لیے سلام کی دعائیں کرو ماں باپ اپنے میں آتشا روزت ہوگا ہے تو ان کے لیے مقرد کی دعائیں کرو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی نبی کی محبت میں دلائیں اپنی نبی کی محبت میں سلائیں اپنی نبی کی محبت میں ہم سب سے خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سب سے لبوں پر یہی ہی نمہ ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے ہیں کھلے یا مصطفیٰ اللہ کہتے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ